جناب قلبِ سلیم سے میرے عظیم کرم فرما جناب میاں عمران خان دلتانہ صاحب اور ہم نے حیالت کا زیادہ روائے ہیں میاں عمران خان دلتانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے اہلہانے لڈن تے علاقے ہیں اسلام علیکم انہیں پیاری خوبصورت گلہ ہو رہیاں ہیں انہیں پیاری محفل سجی ہوئی گیا تھے انہیں پیارے پیارے دوز ساڑھے لڈن بھی آواز گلہ کر رہے ہیں اس سے میرا بھی دل کریتا کہ میں بھی چھوٹا دیا اپنی آج چھوٹی چھوٹی گلہ توڑے کے پیش کر سکتا چیزیں آ رہی ہیں جی کہ میں اللہ میاں میں نے موقع دیتا آج تو کوئی چھوٹا سال پہلے مدینہ منوبرہ گلہ مدینہ منوبرہ گلہ مدینہ منوبرہ گلہ میں جیسے لے جالی تے کول آیا کہ میرے تے عجیب کیفیت داری ہو گئی اور میں چھوٹا دا وہ بنوبرہ گا اور میرا دل پھر آیا کہ اے رحمت اللہ علمین میں پچھے چار پر سال چھے سال بڑے تکلیف ہج گزاری بڑے تکلیف ہج گزاری تسی کتے ہیں؟ میں روگن ہو اچھا وہ جالی کراس کرنے دے تو اٹھے کول دے میرے خیال ہے سٹھ سیکنڈ کے تیس سیکنڈ ہوں دے میں انہی ٹائم ہوں دے جس لئے تسی جالی کراس کرتے ہوں دے میں نے ہمیں اہمیں لگے جب میں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے نہ نال دیا اور تھوڑے ہی تیر دے بات جس میں باہر نکلیا وہ لمحے نہیں تھے اچھے میں نے کدی بھار نہیں محسوس ہوئے میں نے جو جو تکلیف سی میں بھول گیا میں جس جس میں نراض سا میں معاف کر دیتا اور میرا دل پیار کے موقع پر چھتے جائے ایک لمحے دیا ایک لمحے دیا میرا حاضری سی تو میں ایک کچھ لے کے آگیا تو میں سوچ تھا کننے وہ کننے نیک لوگ ساں کننے بختہ لے ساں جنہوں نے انہا دی نال زیارت ساں دی میں ایک سوچ تھا دوسری قرآن دیا جی کہ انہا دی شان انہا دے مقام انہا دے واسطے سارا کچھ بنیا ساڑی کائنات پہنی آسانوں بنایا گیا انہا دی تکال اسی کاری نہیں سکتا لگر ایک کال اسی ضرور کر سکنے اور سوچ سکنے کہ اللہ اپنے پیارے نبینوں ریگستان اچھ کے ٹورے ٹوریا کے بھی ٹوری نرینہ اولاد نہیں نوازنے ہونے ہر قسم در دکھ در تکلیف مزارے آرہے آرہے جنت اچھٹی چھاند یکی سے اوہہ تفتیت خپان کھا رہاں بنے کے نہیں بنے کے نہیں ہر قسم دی جنگ ہر قسم دی آتے تکلیف دی تایف دی پہاڑیاں تھے اللہ تا بیغام لے کہ گئے اگلہ نے پھتلاو کر چکڑا جتیاں خون نہ بھار گئی ہیں فرشتہ آئے فرشتہ نے آکے کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کر دیں پہاڑیوں نو برابر کر دئی ہے تاکہ نا نوہ نا ظالمانو سی مسکت کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا کیوں نہ اے کیا ہاں کر دو یا انہیں اے کیا ربا انہیں رحم کر انہیں دل منفر کر اور انہیں سچی چیز دے عمل کرنے میں وہ لدوں میں نے اللہ میں یہ موقع دن دا ہے جانا کہ وہ تاکہ نشان بنے ہوندہ ہے مکہ جاندے تو میں سوچنا جس میں پہاڑیوں نو مسکت کر دانا لکھوں نو مسک ہو جانا چاہیتا سیدھا آج اتھے سوائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دن آئے تو اے اے رحمت جیری گال میرے تو پہلے میرے دوست مقرر کر رہے ہیں اے تو رحمت کا ایک ایک مثال ہے پھر اسی میکھنے آنے ہیں کہ وہ ہندہ جیری حضرت حمزہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم 43 جیسے لگے مکہ السکی مفتہ ہوندہ جتے خود بھی نبییں پہنیا چاہی دیا نے تھے ساڑی فیارا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں بھی ترضی جس میں اس کے خود کچھ بھی ڈوں نے کہ聞که فیاندہ تو اس کا ایک گھر بھی جس میں اس گھر تھی گھر لو کھناہ سے امدی جگہ بھکود کر رہے تھے مجھے یہ ساڑے پیارے نبی تھے روز گورا سٹتی سی سٹتی سی کی نہیں سٹتی سی ایک دے اس گورا نہیں سٹیا ایک دے اس گورا نہیں سٹیا پیارا نبی پہنس کیا گوا کرتایا کی گال لیا تو سب کو کہا جب میں نبیت خراب ہے ہم اسے پائی نہیں کر سکتے اور جب نبی سام کیتا انہوں دوا داروں نے کیتا اس کلمہ میں کہ اے طرح اللہ عزیز کیوں کریے کہ میں کہنا دے دے گزر جان کہ ساڑی کرنا ختم نہ ہو سکتا پر نالی ایک افسوس دیگال میں تاریخ کا سٹومنٹ آنٹا اور یہ سمجھنا کہ ہر چیزوں حقیقت دے ہوتے مبنی ہونا ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے ذمہ واری ہے ساڑے اے ساڑے ذمہ واری ہے کہ اسی ہکی ہوئے نال کھل کے گل کریے حقائق نو چمجھئے تاکہ اسی اپنے مسائلوں ٹھیک کر سکتیے تاکہ اسی اپنے اندر بے دوادنوں ٹھیک کر سکتیے لیکن ساڑے تیارے نبی اس دنیا سے چلے جانے تھا دئیس سال انہاں تبریج کی تھی دئیس سال انہاں ساڑی ہجائیت کی تھی آسانو آخری پیغام قرآن مجید دیکھے گئے 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 اور جس سلے ہو گئے آپس اچھ مسلمانہ کا امتشار اور لڑائی شروع کریں مگر اس پیغام اچھ انہی طاقت سے اس پیغام اچھ انہی قوت سے کہ اس پیغام اور اس چیز نو رکاوٹ بنا رہے کفار تھے جنہیں ہور غیر مسلم تھے انہوں نے ساڑھے تین سو سال لگتے ٹوڑا پلداد اگباد ہوندہ ہے ایک ہزار کچھ طریق مطلب ہے کہ اتنے سال متفرقہ بھی رہا مسلمان آپس سے چھیک دونا لڑنے بھی رہے مگر اس پیغام اچھ انہی داکت کہ اللہ دے رسول پیغام پھیلتا ہی چلا اج ایک ہزار سال تو اٹھتے ہو چکے ہیں مسلمان بستیج پہ آ رہے ہیں مسلمان سل پستیج جا رہے ہیں اور کوئی امید نہیں ہے میں تو انہوں نے ترس رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے ساڑا اس پستیجو نہیں کریں کیے سانو آج ضرورت نہیں ہے کہ اسی اپنی بلیات دوبارہ جائیے اسی بیکھی ہے کہ اسی پس نے تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال کی غلطیاں کیتیاں نہیں ہے ساڑھے پیارے نبی سانو یدیمہ دا حق مارنے جائیے ساڑھے پیارے نبی اے تو نہیں کیا سی کہ حالی کبر دے مٹی سکی نہ ہوئے جو دی دیوانو گھر دوبار کٹ دے ہو دوست دیکھ رہے ہیں ساڑھے پیارے نبی کیا سی اے میری بیٹیاں نے جتنا تسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہو انہیں ہوا دی بیٹی دی امت ہو اور اسی اس نال کی کر دے 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 بھئے ایک چھوٹی جگال کر لوں پھر واپس اس گالتے آنا کہ جناب وہ بھی اسی دھرتی دی بیٹی سی جس سے لے سکھ نے مسلمانہ دے نملا کیتا دے اے مسلمان بیٹیاں انہیں بچیاں دی ماما انتظار کر رہی ہیں سن بھوئے تھے تی ویک رہی ہیں سن تک رہی ہیں سن ساڑھے مارا ساڑھے برد ساڑھے فالد آنگے اگر انہیں تلویر میاں سے اندر ہوئیاں تے ایسی سمجھاں گے کہ ساڑھے کم سب تو آخری کم ہوئی ہوتا ہے کہ ہم ادھنی چینل بیٹ کے ساتھ اور میں سلام کرنا اپنے تبلیغ جماعت دے دوستانوں جیرے ہیں دو ہے جماعت دا میں غیر حیران ہونا اور نال نال سانے سلط محمدین باقی جماعت دا اور باقی سکمام دوست 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 جیرے ہوت کسے بھی پھرکے نال سانوں خرد دینے جیرے اچھاڑے رب سے رب سے نبی دیگلان وہاں کے لے کے آرہے ہیں انہوں نے سارا سلام پیش کرنے ہیں کہ اوہ ایک مسلم تے لگے ہوئے ہیں ایک جستجون تے لگے ہوئے ہیں کہ کسے طریقے نال اسی اونا خامیاں اور اونا غلطیاں دو در گزر اپنے 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 اس مشکل اور تکلیف اس آج مسلمان پوری دنیا دا مسلمان جکڑے ہوئے ہیں اسے جو اسی کر سکتے ہیں جناب میں آخری گال صرف انہی دے کرانگا حضرت علیدہ کے کال حضرت علی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کالدے سے جڑا گزر گیا ہے اس تو آج پہ بہتر گزاروں گا صرف دنیاوی طورتیں بہتے ہیں روحانی طورتیں بہتے ہیں اور روحانی طورتیں اگر اسی اپنے 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 پہتر کرنا ہے اپنے آپ ساڑے تیارے نفیرہ دے ہیں اس تو زیادہ خوشیہ کا دے ساڑی سزکیس کوئی مگر اہدے حکرے نہ منائیے اہدے حکرہ پورا سال اسی منائیے ہر لمحہ سے اپنے تیارے نفیرہ یاد کریے اور ہر قدم چاہتے لے ہر حرف کہیں تو پہلے اسی کہیے اے میرے پیارے نفیرہ یہ دنیا چاننا ہے کہ میرے موہ جو ایک گل نکلے یہ رائے ہر خات ہے حرکت کریں اگر اسی اس طرح سوچنو چاہیے اسی ضرور ضرور کامیاب ہوانگے اور ایک خدا دوازتا ہے ایک گل نہ بھولو سانو سارا نو موت آنا موت پر حق کے حق کے اور سانو سارا نو اپنے پیارے نفیرے کے تیش ہونا ہے وہ سے لے گھر ساڑے سار چکے ہوئے اور اپنے نظامت ہوئی کوئی چاستہ چاستہ دیئے جیسے لے اوہ سانو پیار اپنے سیننا لالوان اور کہنا آ بیئی میرا پیارا پیارا بندہ آیا ہے جس میرا قلب منی جس میرا حکم منی ہے جس غلامی ہے رسول قبول بہت بہت شکریہ میرے کسی گالدہ کسی لوگ برا لگتا ہوئے میں ماظرہ چانا مگر مقصد ہے خدا دوازتا سانو ٹھیک اپنے آپ کو ہوت کریں بہت شکریہ بہت شکریہ